بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستوں آج میں موجود ہوں جیل احمد مرکز میں اور میرے ساتھ اسلامباد کی بڑی فیمس اور بڑی پیاری شخصیت موجود ہیں چودری زید رفیق صاحب ہمارے لیڈر ہیں اسلامباد حولپنڈ اسلامباد کے آج ان سے کچھ بات کرتے ہیں ٹاپ سیٹی کی حوالے سے کہ ٹاپ سیٹی جیسے اس کا نام ٹاپ ہے اسی طرح وہ واقعی ٹاپ سیٹی میں جس طرح کی لوکیشن ہے اور جس طرح کا وہ پروجیکٹ میں کام ہو رہا ہے وہ قابل تعریف ہے تو آئیں چودری زید رفیق صاحب سے بات کرتے ہیں اسلاملیکم بہت شکریہ آپ کا بھی شکریہ آپ تائم نکال کے آئے آپ کی محبتیں ہیں آپ کے ساتھ بڑا اچھا میرا مدینہ شریف کا سفر ہے اور آپ سے بڑی پیار لیا اور بہت ساری دعائیں لیں تو آپ کا دل سے شکریہ آپ بہت شکریہ آپ کی محبت ہے آپ ہمیشہ ہر انسان سے پیار کرتے ہیں سب سے بڑی کام یہ بھی ہے کہ آپ انسانیت کے قدر کرتے ہیں یہ بتائیں ٹاپ سیٹی کے ساتھ آپ کب سے ڈھینچ ہوئے اور کس ویجن کے ساتھ آپ ان کے ساتھ مل کے کام آپ نے شروع کی طرح کی طرح سے پہلے شروع ٹاپ سیٹی سے پہلے آبنا ہاؤزنگ فرمیشن کا اور سیڈی کا کام کرتے تھے لیکن وہاں پہ اتنی مشکلات ہیں ایک پلاک کو ٹرانسفر کرنے میں آپ کو پتا ہے کتنے جان جکھوں کا کام ہے اینڈی سی لیں پھر اس کے بعد قدم قدم کے اوپر آپ کو پئیہ لگانے پڑتے ہیں فائلوں کو تو پھر فائل جاتی ہے تو کچھ تھوڑے سے ہم اس سسٹم سے تنگ تھے اس سسٹم سے تنگ ہوگے پھر ہم نے کہا یار سراؤنگز میں کوئی اچھی جگہ دیکھتے ہیں جہاں پہ انویسمنٹ کی جائے تو میں نے بہت ساری جگہوں کو دیکھنے کے بعد بڑی قریب ترین اور بڑی سستی ترین اس وقت یہ جگہ تھی ٹاپ سیٹی دو ہزار چودہ میں اس وقت نہ یہ رستہ تھا بلکہ آگے وہ موٹر وی ایم وائن ایم ٹو کے آگے وہ فینس لگی ہوئی تھی میں نے کہا اگر یہ افینس اتر جائے گی تو یہ سب سے ٹاپ پہ جائے گی تو اس لکیشن کو دیکھ کے اور اس کے بعد جب پتا چلا ہے کہ اس کے جو آنر ہے کمر محیز خان صاحب ہے جن کا ایک ویجن ہے اس کو بنانے میں تو ہم ان کی شخصیت کو دیکھا ٹاپ سیٹی کی لوکیشن کو دیکھا تو ہم ٹاپ سیٹی میں چلے گئے اب آپ نے کیا کیا بنایا ہے ٹاپ سیٹی میں اپنا جو انویسمنٹ آپ نے کیا ہے وہ کیا کیا تھا طاپ سیٹی میں دو چلوں سے ہم نے بہت سارے دوستوں کی انویسمنٹ کرائی ہے اور انہوں نے بہت سارا ان لوگوں کو فائدہ ہوا کیونکہ بہت کم ریڈ ریڈ تھے اس کے بعد بہت سارے کمرشل پلوٹس بیچی ہیں اور میں نے حال ہی میں اپنا ایک پرائیم مال کے نام سے دو کنال کا کمرشل پروجیکٹ جو ہے کہ اس کو وقت سے بہت پہلے ہم نے ڈلیور کیا ہے اور ایک اگلا پروجیکٹ پرائیم مارکٹ کے نام سے بنانے جا رہا ہوں تو راولپلی اسلامباد کی سب سے بہترین لوکوشن کی اوپر طاپ سیٹی ہے جس میں ایک گوف کورس بند رہا ہے بلکہ تیار ہو گیا پچھلے دنوں اس پر میچ بھی ہوا ہے اس کے علاوہ ایک سو کنال کے اوپر ان کا زو بند رہا ہے بہت بڑا ڈیم بند رہا ہے گوف کلاب بند رہا ہے تو بہت سارے چیزیں جو ہیں جو ان کی منجمنٹ کا جو ویجن ہے کور مویز خان صاحب ہیں اس کے ڈریکٹر جو ہیں ہمارے بڑے بھائی آجی غلام یاسین صاحب ہیں برگیڈی اسکندر صاحب ہیں تو یہ جو پوری ٹیم ہے نا ان کا بڑا شامدار ویجن ہے اور یہ یہ ان کی خواہش اور شوق یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم یہاں پہ انویسٹرز کو سؤولیات دیں اور الارٹیز جو ہیں ان کو بھی زیادہ زیادہ سؤولیات دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ یہاں پہ آباد ہو اچھا بہت شکریہ چودری زیادہ رفیق صاحب کی باتیں آپ نے سنی ایک تو آگے الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو ہم بضبور ان کی امیت کریں گے ان کی شخصیت ان کی جو محبت ہے جو لوگوں کے یہ دے جیتے ہیں تو یقیناً آپ سب بھی آئیں مل کے چودری زیادہ رفیق صاحب کو سپورٹ کریں ان کو مضبوط کریں یقیناً ان کو ہم مضبوط کریں گے تو اسلامباد کے جتنے پروجیکٹ بھی ہیں اور ہم دعا گو ہیں کہ جتنے پروجیکٹ چل رہے ہیں اللہ کی پاک ذات ان سب میں برکت ڈالے اور وہ کامیاب ہوں کیونکہ وہاں لاکھوں لوگ جو ہیں ان کا روزگار لگا ہوتا ہے جو مزدور ہیں اسی طرح ہمارے ازاروں کی تعداد میں جو بزنس مین ہیں وہ دن بہ دن آگے بڑھ رہے ہیں تو ہم اس دعا کے ساتھ اجازہ لیتے ہیں چودری زیادہ رفیق صاحب سے بہت شکریہ